ادھر سی اے اے یعنی ناغرکتہ سنشودن قانون لاغو ہوتے ہی اصم میں کانگریس سمیت کئی سنگٹھنوں نے اس کا ویروت شروع کر دیا ایک دن پہلے دیش میں یہ قانون لاغو کر دیا گیا تھا اس کے ویروت میں اصم میں کانگریس کی اگوائی میں سولہ پارٹیوں کے سنگٹھن نے بند بلایا اس کے علاوہ اصم میں چھاتروں اور یوانوں کے سنگٹھن آسو سے جڑے لوگ بھی سڑکوں پر اترائے اور سی اے اے یعنی ناغرکتہ سنشودن قانون کا ویروت کیا اصم میں چھاتروں اور یوانوں کے سنگٹھن آسو نے اس کے ویروت میں مارچ نکالا اور نارے بازی کی اصم کے گوہاٹی میں عام آدمی پارٹی کے کارکرتہ بھی سی اے اے کے ویروت میں اترے تو وہیں اصم میں کانگریس کی اگوائی میں سولہ پارٹیوں کے سنگٹھن نے بند بلا لیا یہ بند پورے راججے میں بلایا گیا گوہاٹی میں تھوڑا اثر بھی دکھا اور ٹرائپک کم نظر آیا 2019 میں سنسد میں پاس ہو چکے اس اے اے یعنی ناغرکتہ سنشودن قانون کو ایک دن پہلے دیش میں لاغو کیا گیا تھا اس کے بعد ہندو، سکھ، بود، جین، بارسی اور عیسائی سمودائے کے شرنارتیوں کو بھارت کی ناغرکتہ مل سکے گی شرط یہ ہوگی کہ یہ لوگ پاکستان، افغانستان یا بانگلہ دیش سے 31 دسمبر 2014 سے پہلے بھارت آئے ہو دیش کے کئی حصوں میں اس قانون کے لاغو ہونے کے بعد جشن منایا گیا لوگوں نے رات میں خوب آتش بازی کی، ایک دوسرے کا موں میٹھا کر آیا لیکن اسم میں کانگریس اور آسو سمیت کئی سنگٹھنوں نے اس کا ویروت کیا کیونکہ اسم میں چھاتروں اور یوانوں کے سنگٹھن آسو نے 1978 میں اسم میں گسپیٹیوں کے مددے پر بڑا آندولن کیا تھا اور قریب 6 سال تک چلے لمبے آندولن کے بعد آسو اور کیند سرکار کے بیچ ایک سمجھوتا ہوا تھا یعنی سی اے اے کے ویروت کے پیچھے کی ساری کہانی آسو سمجھوتے کے اردگرد گھومتی ہے کیونکہ آسو میں ویروت کرنے کے لیے سڑکوں پر اُترے آسو کارکرتاؤں کو لگتا ہے کہ سی اے اے لاغو ہونے سے 15 اگست 1985 کو ہوئے آسو سمجھوتے کا اُلنگھن ہوگا اور آسو میں بانگلہ دیش سے آئے ہندووں کی آبادی بڑھ جائے گی اور آسو کارکرتاؤں کے مطابق آسو کے لوگ یہ نہیں چاہتے کہ وہاں کسی ایسے باہری آدمی کو ناغرکتہ ملے جو آسو کی سنسکتی کو نہ سمجھتا ہو اور سی اے اے لاغو ہونے کے بعد بانگلہ دیش سے خریب 263 کلومیٹر سیما ساجہ کرنے والے آسو میں بانگلہ دیش سے آ کر آسو میں شرن لینے والے پانچ لاکھ بانگالی ہندووں کو بھارت کی ناغرکتہ مل سکتی ہے اور اس مددے پر 6 سال تک پردرشن کرنے والا آسو یہ نہیں چاہتا کیونکہ زبردست ہنسا کے بعد اس پردرشن کو روکنے کے لیے آسو سمجھوتا ہوا تھا اور اس سمجھوتے کے مطابق 25 مارچ 1971 کے بعد آسو میں آئے سبھی بانگلہ دیشی ناغرکوں کو وہاں سے جانا ہوگا پھر چاہے وہ ہندو ہوں یا مسلمان لیکن ناغرکتہ سنشودن قانون ہندو سکھ بود جین پارسی اور عیسائی سمدائے کے شرنارتیوں کو بھارت کی ناغرکتہ دلا دے گا اور سی اے اے کا ویروت کرنے والے آسم کے سنگٹھنوں کے مطابق ایسا ہونے پر آسم میں آبادی کا سنتولن بگڑ جائے گا اور آسم کے مول نوازیوں کے لیے خطرہ بڑھ سکتا ہے کیونکہ آسم سمجھوتے میں آسمیہ بھاشا بولنے والوں کے عدکار سرکشت رکھنے کے لیے کئی قانونی اپائے کیے گئے تھے ووٹر لسٹ تک میں سنشودن کیا گیا تھا یعنی آسمیہ بنام باہری کا مدہ سالوں سے چل رہا ہے اور سی اے اے لاغو ہوتے ہی اس نے طول پکڑ دیا کیونکہ سیون سسٹرز کے نام سے جانے جانے والے بھارت کے پوروطر کے ساتھ راجیوں میں دو سو سے زیادہ سمجھوتے کے لوگ رہتے ہیں اور ان سمجھوتے کو پوروطر کے ساتھوں راجیوں ارونانچر پدیش، آسم، مانیمپور، میگھالے، میزورم، ناغلینڈ اور ترپورا کا مول نوازی کہا جاتا ہے ان سمجھوتے میں آسم کا آسمیہ، ترپورا کا بوروک اور میگھالے کے جہنتیا اور گارو سمجھوتے شامل ہیں اور آسو نے انہی مول نوازیوں کے عدکاروں کا حوالہ دے کر سی اے اے کے خلاف پردرشن کیا ایک دن پہلے اس سنگٹھن کے لوگوں نے بارہ گھنٹے کی بھوک اٹھال بھی کی تھی لیکن سی اے اے کے خلاف ہوئے اس ویروت پردرشن نے بنگال اور آسم کے الگ ہونے کی کہانی یاد دلا دی کیونکہ کہتے ہیں کہ انگریزوں نے 1905 میں یہ بٹوارہ دھرم کے آدھار پر کیا تھا اور اسی لیے 1905 میں ہوئے بنگال ویبھاجن کو انگریزوں کی سازش کا جاتا کیونکہ تبکہ وائس روائل لورڈ کرزن نے بنگال کے مسلم بہول پوروی حصے کو اصم بنا دیا اور ہندو بہول پشچمی حصے کو بیہار اور اوڈیشا کے ساتھ ملا کر پشچم منگال نام دے دیا اس میں آزادی سے پہلے کا بانگلہ دیش بھی شامل تھا یعنی انگریزوں نے بنگال کو دھرم کے نام پر بانٹا تھا لیکن وائس روائل لورڈ کرزن کی دلیل تھی کہ وہ ایسا ویوستہ بنائے رکھنے کے لیے کر رہے ہیں کیونکہ 1905 سے پہلے بنگال کی کل آبادی قریب 8 کروڑ تھی اور بیہار اوڈیشا اور مانگلہ دیش اس کا حصہ تھا لیکن ویبھاجن کے بعد اصم بنا تھا اور انگریزوں کے یہ فیصلہ کرتے ہی بنگال میں اس کا ویروت پردرشن شروع ہو گیا تھا یعنی اسم میں سی اے اے کے ویروت کے نام پر جو آگ بھڑکی وہ سو سال سے زیادہ پرانی ہے یا یوں کہیں کہ انگریزوں کی لگائی ہوئی ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ بنگال اور اسم کو الگ ہی دھرم کے آدھار پر کیا گیا تھا